وَبِّشْرَا لِي صُدْرِ وِيَسْرِ لِي عَمْرِ وَآخْرُ الْعُدْتَ مِن لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي نحمده وَنُسَلِّي عَلَى رَسُولِهِ النَّبِيِ الْكَرِيمِ اللَّمِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَصُحَابِهِ وَازْوَادِهِ وَزُرِّيَاتِهِ وَالِيَاءِ اِمَّتِهِ وَالَمَاءِ مِلَّتِهِ وَأَطْبَائِهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَئِينَ اما بعد فاؤز باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تِلْكَ الرَّسُولُ فَدِّلْنَا بَادَهُمْ الْعَابَاتِ مِنْهُمْ مَنْ قَلَّمَ اللَّهِ وَرَفَابَادَهُمْ دَرَجَاتِ وَآتَئِنَا اِسَبْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَعَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْكُدُسِ آمنتو باللہ صدق اللہ مولان العظیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُ النَّبِيُ الْكَرِيمُ الْعَمِينَ وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاہِدِينَ وَالشَّاکِرِينَ مَلْمُطْمَئِنِينَ مَلْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارِكُ وَتَعَلَىٰ فِي شَانِ حَبِيبِهِ مُخْبِرًا وَآمِرًا اِنَّ اللَّهُ مَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا فِي شَانِ عَلَى النَّبِي محمد مآل سیدنا محمد مآل سیدنا محمد مبارک و سن مآل حضرات محترم و حاضرین مسامین اکرام صفتے میں ہمارے بہتی قابل اعتماد ساتھی حسد حسین قادری صاحب ان کا وصال ہو گیا بدوالہ دن حضور فیض عالمدہ تقنی بخش رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں نماز حسر کے وقت جنازہ ہوا اور سالہ سال جہاں پر انہوں نے جمعہ کی نماز کی ادایگی فرمائی حضرت علامہ حفیر طریقت محمد اللہ بخش قادری رحمت اللہ علیہ کے آپ مرید تھے اور بہت زیادہ انہوں نے خدمہ آشر انجام دی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور حضور علیہ السلام کی زیارت و شفاعت کا مستحق فرمائے قبر اشر میں بیڑا پار فرمائے اور ہمارے بزرگ محترم جناب عبدالعیسی صاحب فراش ہیں دعا کیجے اللہ تعالیٰ ان کو صحت اتا ہو تو یہ گلستان اس کی بہاریں تا دیر ہم سب کو دیکھنا نصیب فرمائے حضرتِ قبلہ علامہ بی محمد اللہ بخش قادری رحمت اللہ تعالیٰ بہت سی لاہور کے مقامات پر قرآن شیف کا عدیس پاہ کا درس اشارت فرماتے تھے اکثر عرشد حسین قادری صاحب انہیں اپنے سال لے کر جاتے تھے اور بہت سی جگہ پر جبلہ عبدالحمیز یعی صاحب نے آپ کے درس کی مذبانی فرمائی تو اس لحاظ سے یہ دونوں شخص یار پڑی کا دعور ہمارے علکے میں جبلہ عبدالوحیز یعی صاحب وہ قریباً تین سال پہلے وسال فرما گئے اب جتنے ہمارے محفل میں آتے ہیں لوگ تو حضرت علامہ علیہ وقص صاحب رحمت اللہ علیہ سے جو سالہ سال والہانہ محبت رکھتے رہے اور ان کے اشارے کو اور طبیقت کو جاننے والے سمجھنے والے میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور یہ جو ڈیوٹی ہماری لگی ہے ہمیں نبانے کی توفیق اطاف کرتے ہیں تجربہ کار ساتھیوں کا اور عمر رسیدہ لوگوں کا ساتھ نہایت باعث برکت ہوتا ہے اس کو کسی صورت میں بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا ہم دعا کرتے ہیں کہ حضرتِ پیرہ دریقہ درامہ الہی وقت ساورا رحمت اللہ تعالیٰ لے کے مشن کو جاری و ساری رکھیں گے اور ان کے فرمدعات پر اور تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں ہر معاملے کا نتیجہ اسی وقت نکلتا ہے جب ٹیم برک ہو تو ہمیں مضبوط سے مضبوط ہو کر آل سنت و جماعت کی خدمت کا کوشش کرنی چاہیئے ہر معاذ پر ہمیں اس وقت ضرورت ہے کتنے مسائل کتنے فتنے اور اگر چاروں طرف تمام فتنوں کا جواب دے رہے ہیں تو صرف آل سنت و جماعت تو اس لحاظ سے ہمیں بزرگوں کے وصال پر عیدہ عیدہ بھی کرنا چاہیئے اور وقع عظم بھی کرنا چاہیئے کہ ہمیں نگتی کے ساتھ صرف خالصتا آل سنت و جماعت اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر کام کرنا چاہیے پرس مقدس کی تقریب میں جو ساتھی حاضر ہوئے اللہ تعالیٰ سب کو دارین کی برکتیں عطا فرمائے مولانا حافظ عبدالستار سعیدی صاحب دام برکات عمرہ علیہ و تشریف لائے اور بڑا قیمتی خطاب فرمایا مولانا وفتی عرشد رزوی صاحب مولانا عمران علیہ وسلم فاروقی صاحب اور اس جامعہ مسجد میں قریبا ساتھویں مرتبہ حضرت حجت الاسلام حضرت پیر سید محمد عرفان مشدی تان برکات عمرہ علیہ تشریف لائے رات گئے تک بڑا والحانہ خطاب فرمایا اور حقیقتاً روحانیت موجود تھی آج کل تو پندرہ بیس من خطاب اور اس کے بعد ہمیں اجازت دیں لیکن اس پر حضرت شیرِ اللہ سنت نے قریباً سوا دو گھنٹے اور ڈائی گھنٹے کے قریب خطاب فرما ہے اور پھر جہر ٹون میں جو نشست مقرر ہوئی اس میں علامر زیر مصطفی صاحب کاری فیض صاحب اور دیگر میاں غلام قدیر صاحب تشریف لائے انہوں نے بھی اپنے اپنے اوقات میں حضری پیش کی اور اس سال مثالی اور صبح ہے بہت بہت تسکین ہوئی بڑی روحانیت میں اور تمام افراد نے غصل فرمایا اور ہم نے یہ بھی ارادہ رکھا ہے کہ انشاءاللہ ان دس سال اس سے بھی زیادہ اچھے انتظامات ہوں انشاءاللہ برورد یہ جو ہماری انجمن ہے انجمنِ غلامانِ کتبِ مدینہ اس میں سارے افراد شامل ہوں اور اپنے اپنے نام لکھائیں تاکہ صرف حیل سنت و جماعت کے کام میں ہمیں جو دست و بازو بن سکیں کوشش کر سکیں ہمت کر سکیں ہمارا مطالبہ کوئی نہیں کسی سے پیسوں کرنے جو وہ محبت سے کر دے وہ بھی ٹھیک ہے نہ کرے وہ بھی ہماری آنکھ کا اسی طرح سرما ہے تو قبلہ حضرت علام علیہ وقہ صاحب نے پیسوں کی وجہ سے کسی سے محبت نہیں کی آپ فرماتے ہیں اگر میں بنانا چاہتا تو سونے کا محل بنا لے لیکن جس کے پاس اللہ کا دیا ہے وہ حضرت علام علیہ وقہ صاحب کے پیغامات کو پہنچانے کے لئے وہ ضرور شرکت کیا کریں حصہ لیا کریں یہ بھی ساتھ ساتھ تاکہ صحاب بے کرام سے بھی حضور علیہ وقہ صاحب نے فرمائے کون اجتوں میں اسلامی معاملات میں اسلام کے اشاعت میں اور اسلام کے تبلیغ میں اور رضوات میں مالی خدمت کر سکیں تو یہ ہو تو ضرور دینے چاہیں گے نہ ہو پھر اللہ تعالیٰ دینے کے قابل بنا دے یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دینے کے قابل بنا دے اور میں نے اپنی ذات کے لئے آپ سے کبھی اعتماد نہیں کی اپنی ذات کے لئے کبھی نہیں مانگا جب بھی مانگا دینی امور کے لئے خوشش کی اعلان کیا ہے اور جو اس میں شامل ہو جائے فابحہ نہیں ہوتا تو اس میں ہمارا کوئی زد نہیں ہوتے کوشش ہی ہے اور جتنا اچھے سے اچھا ہو جائے تو جو کام برکر ازرات کر سکتے ہیں وہ برکر ازرات کتنے کام کرے ہیں جو مہمہ میزبانی کر سکتے ہیں وہ اس تنے کام کرے ہیں ہر معاملے کے افراد کے ساتھ ایک گلستان سجدہ ہے اور وہ کوشش کریں کے دینی امور میں بھائی چارے کے ساتھ محبت کے ساتھ اخوت کے ساتھ اور پوری دل جمع کے ساتھ اس کام کو آگے بڑھائیں اور اس انجمن کا حصہ رہیں یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہماری مختصرسی جو انجمن ہے اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے کام کو آگے بڑھائیں یہ جذبات یہ محبتیں یہ عقیدتیں صرف تقریر کی آتک نہیں اس سے آگے بھی ہمیں کچھ عملی مظاہرہ بھی کرنا چاہیے وہ جو ہم نے یہ مسجد بھی ہمارا مرکز ہے لسنت و جماعت کا وہ جو مرکز ہم نے بنایا ہے وہ اللہ سنت و جماعت تمام اس میں دعوت ہے کہ اس میں تشریف لائے کریں کم بز کم ہفتے میں ایک نماز تو وہاں پڑھیں نہیں تو مہینے میں تو ایک نماز پڑھیں اور پھر وہاں جو درس و تبلیغ ہو گیر و شیقہ پروگرام وہ اس میں بھی شرکت فرمایا کریں تو یہ ہماری تربیت کے لیے کب گبارے سے آوار نکل جائے کس کو کیا خبر کیوں نہیں کونے کی کا کام کیا ہوگا دین میں کام کیا ہوگا حصہ لیا ہوگا مرنے کے بعد بھی لوگ یار رکھیں گے انشاءاللہ جسمانی قوت کے ساتھ اور اپنی اچھے مشوروں کے ساتھ یہ قبلہ غلامانے اللہ مہیرے وقص صاحب کی جماعت انشاءاللہ کام کرے گی میری دعا ہے اللہ تعالی جو کام کر رہے ہیں اور جنہوں نے اس پہ ورکرز کا کام ہم زیادہ ان کا کوئی عزاز تو نہیں کر سکے لیکن صرف یہی دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالی ان کو برکتیں عطا فرمائے اور ان کو راحت عطا فرمائے سکون عطا فرمائے اور لنگر خانے کا احتمام اور کھلانے کا احتمام علماء کو لانے کا اور ودا کرنے کا اور اشتہارات اور دیگر معاملات میں جس جس ندام دل میں قدم سخنے سلیا میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں اور کیوں نہیں اور یہ دعا دل سے جو بار نکلتی اثر رکھتی ہے تو ہمیں ہمیں حضرت ممبر پر یہ بڑا یہ بڑا ایک ذمہ داری والا کام کتنے بابیں ہیں جو کھڑے نہیں ہو سکتے اسے جائے کیوں جی خطبہ بھی تقریر بھی پھر اشار پڑھتے تھے کھڑا پر کے عالم میں اشار اس طرح پڑھتے تھے جس طرح کوئی نوجوان پڑھ رہا ہے باولپور میں جلسہ تھا یہ ہمارے ناتخانوں میں محترم عویس قادری صاحب بھی موجود تھے تو آپ نے شیر پڑھا میں وہ سننی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد بہت بڑا اعتماد تھا آپ نے شیر پڑھا تو شبیس قادری صاحب نے کہا ایک دفعہ اور پڑھیں ایک دفعہ پھر پڑھیں تین چار دفعہ اس نے بار بار کہا تو حضرت علام علیہ وقصہ رحمت اللہ نے پڑھا تو سارے مجمع پہ وجہ تاریخ تھا قریبا کوئی تیس پہنتیس ازار کا جلسہ تھا تو بڑھا تاپے کے عالم میں آواز خالب آ جائے تو یہ سمجھو حضور کا کرم آپ فرماتے تھے حافظہ کام نہیں کرتا بعض اوقات بڑی کوشش کرتا ہوں آج کیا تقریر کروں لیکن جب ممبر پہ بیٹھتا ہوں حضور خود ہی تقریر کروالے حضور خود ہی بیان کروا لیتے ہیں حضور خود ہی اشارے ہوتے جاتے ہیں تقریر ہوتی جاتے ہیں تو یہ ان کا شرف تھا عزاز تھا اور وہ کہتے تھے کہ میں جیسا بھی ہوں دل میرا ولیوں والا ہے یہ آخری عمر میں آپ فرمایا کرتے ہیں میرا جسم جیسا بھی ہے لیکن دل میرا ولیوں والا ہے یہ تھوڑا سا اشارہ آپ نے آخری عمر میں فرمایا کوئی بنافتی چیز نہیں کوئی بنافتی بات نہیں بہت زیادہ کوئی بیستیس مرید ادھر ہوں بیستیس ادھر ہوں پھر وہ ایسا وہ تنہائی پسند کرتے تھے اس صورت میں کہ شبدہ بازی نہ ہو جائے اور بڑے بڑے مجموعوں میں بیان آپ کا رکھا ہوتا پیچھے جا کر بیٹھ جائے آخر میں اگر میزبا نے محفل کی نظر پڑ گیا ٹھیک ہے نہیں تو گھر واپس آ رہا ہے بڑی مشکل سے آپ کو سٹیج پر لے جائے اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے جب کچھ دوسرا تقریر کر رہا ہے تو اس تقریر کے دوران یا ناک کے دوران مجھے آگے نہ لے جائے کرو جب وہ ختم کر لے تو پھر مجھے لے کر جاؤ تاکہ میں نہ اپنی تقریر میں کسی کو آنے دیتا ہوں نہ کسی کی تقریر میں جاتا ہوں ماشاءاللہ تو بہت تجربہ بہت تجربہ ماشاءاللہ میں نے جو ان کے ساتھ سفر کی ہیں آخری چھ ساتھ سال ماشاءاللہ تو میں تو سمجھتا ہوں عمر میری چھوٹی ہے تجربہ میرا ستر سال کا ہے کہ اس پانچ سی سال کی برکتیں میں آپ کو بتایا کہ اللہ حضرت علامہ علیہ وآلہ آپ کے ساتھ مجھے بہت سے سفر کرنے کا موقع نصیب ہو اور ساتھ ہی میں آخری چھتا ہوں اور سفر میں بھی حضور کی ناتے پڑھ گئے حضور علیہ السلام کی نات کو حدیث شریف کو قرآن کی آیت کو ذکر الہی کو ذکر مصطفیٰ تو جس قبرستان کے قریب سے گزرتے پتہ قبرستان ہے فورنا ہاتھ اٹھا دیتے سباہاللہ فاتحہ پڑھ کر فورنا سالس سنیوں کی روح اللہ تعالیٰ قبر سے یہ فرما دیتے تھے کیا بات ہے بخشی شاہی سنیوں کے میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا صلاح تو وصلہ میرا لاشا بھی کہے گا صلاح تو وصلہ میرا لاشا بھی کہے گا صلاح تو وصلہ بہت سی اللہ تعالیٰ نے خصوصیات آپ میں رکھیں عربی فارسی اور انگریزی زبان بھی آپ جانتے تھے ماشاءاللہ کیونکہ دفتر میں سارا کام انگریزی فائلیں جرنل پاسٹ آفیس یہاں سالہ سال وہاں اور پھر اس کے بعد جلسے اتنے تقریریں پھر اس کی مصروفیت کی وجہ سے استیفہ دے دیا عربی پر عبور حاصل تھا فارسی پر عبور حاصل تھا اور اشار بڑا چن کر پڑا کرتے تھے ہر ایک شاعر کا کلام نہیں پڑھتے تھے اور ساری کتاب میں چاندی اشار ہوں گے جو آپ تلاش کرتے کسی شاعر کی اور آخر میں نتیجہ نکالتے تھے فرمائے سب شاعروں کا کلام عشقِ مجازی ہے اور آلہ حضرت کا کلام عشقِ حقیقی ہے سب شاعروں کو ہمانے وہ اپنے معبوب کا تصور اپنے معبوب کی ظلفوں کا تصور اپنے معبوب کے حسن کا تصور تصور اور ذکر اور اللہ حضرت جب بھی ذکر کرتے ہیں حضور کے حسن پہ دیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں اور یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمہ ہے کہ دعا نہیں اللہ حضرت نے حضوری کا ذکر فرماتا اس لئے آپ فرماتے تھے چھوٹے موٹے شائر کا کلام میں نہ سنتا ہوں نہ پڑتا ہوں پڑتے پڑتے بید بھی کر جاتے کوئی ایسا دس شیروں میں ایک شیر بھی غلط ہو گیا ساری نات بجائے فائدے کے نقصان ہو جائے جس طرح اللہ حضرت ایک محفل میں چلے گئے کم جاتے تھے تشریف لے گئے تو ایک نات خان نات پڑھا تھا اور اس نے پڑھا شان نے یوسف بھی گٹی ہے تو اسی در سے گٹی ہے اللہ حضرت نے ٹوک دی میں ایسا نہ کہوں ایسے وہ نات خان بھی درویش طبت حضور اصلاف فرماتے ہیں آج کر کے مانتے کہاں ہیں ہسٹینڈے میں ہسٹینڈے کہاں مانتے ہیں کیوں نہیں؟ تو ہمارا ایڈ ماسٹر لگاؤ بھائی یہ کہتے ہیں وہ دور اچھا تھا آلہ حضرت ورکت فرماتے ہیں ایسے نہ کہو کہ شان یوسف گٹی ہے تو حضور کسی کی شان کم کرنے نہیں آتا ہے بلکہ لعب توفیق دے تو یوں کہو شان یوسف بھی بڑھی ہے تو اسی در سے بڑھی ہے سب کو شانیں ملی ہیں تو حضور کے صدقیں ملی ہیں کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے مجنو کھڑے ہیں خیمائیں لیلہ کے سامنے جب یہ امیر منائی کا شیر اللہ حضرت نے سنا آپ نے خط لکھا ہمیر منائی یہ تیرا شیر حضور کی شان کے قابل نہیں ہے بہت بہت کم تم نے نسبت دی خیمائیں لیلہ حضور کے روزے کو کہہ رہے ہو خیمائیں لیلہ نہیں ہے مجنو درخت ایسا نہیں ہے درخت مجنو اور حضور کا روزہ خیمائیں لیلہ ہو آلہ حضرت کیوں جی کلم دلاؤوہ بکوسر سے شاک توبہ کیوں جی شجرِ توبہ کا کلم اور حضرت کوسر کی شیعہی اور عاشقِ مصطفیٰ کا ہاتھ اور نگاہِ مصطفیٰ بحḥمت نگاہی 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 legislature نگاہی نزیات کی نگاہی 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 surgeons اکرروریشن with zwei ڈالا فعطا نگاہی 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 نیاری چیزن انجورد banned ڈالا فعطا آپ فرماتے ہیں کہنا ہے تو یوں کہو ایسا نہ کہو خیمہ لیلہ اور درخت آئیشہ صدی ڈیڑھ صدی پہلے درخت تھے وہاں حضور کا روزہ پاک کے قریب دو درخت اور بڑے خوبصور اللہ مجدیہ کو عمر نے وہاں سے اڑھوا دی تو امیر منعی کو جوش آیا اور لکھ دیا یہ مجنو ہیں اور حضور کا روزہ خیمہ لیلہ ہے یہ مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلہ کے سامنے اللہ حضرت سے جب آپ نے سنا رہا نہ گیا آپ روزہ ایسا نہ کہو کہ یہ خیمہ لیلہ ہے اور یہ درخت مجنو ہیں فرمایا رابط وفیق دے تو یہ کہو کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے قدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے مزاج ہنچا ہو تو پھر بات بن جاتی ہے مزاج ٹھیک ہونا چاہیے کیوں نہیں سرما لگاؤ کھا کے طیبہ و نجف کا پھر بات بن جاتی ہے قدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے فرشتے کھڑے ہوئے ہیں عرش مولا کے سامنے کیوں نہیں ویسے نہیں کہہ رہے ہیں قدسی کھڑے ہیں یہ تو کعبے کا کعبہ ہے حضور کی بارگاہ تو کعبے کا آجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو آجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو شورج کشمیری چٹان رسالہ اس کا اور اس میں اس نے لکھا یہ جنرل پاسٹ آفیس کا معمولی سا افسر ہمارے بڑے بڑوں کو رگھڑ دیتا ہے اور غلام قادر ازاد کہتا تھا بائشہ مسجد کا خطیب یہ الہی بخش نہیں یہ تباہی بخش ہے وہاں فرمایا کرتے تھے تمہارے لئے میں تباہی بخش سنیوں کے لئے شورج کشمیری نے لکھا یہ کعبے کا کعبہ کہنا تو حضور کی توہین ہے یہ کعبے کی توہین ہے حضور علیہ السلام کی اتنی بڑا عدنہ شان کو یہ تو کعبے کی توہین ہے کعبے کا کعبہ کہہ دینا تو قبلہ حضرت علامہ علیہ بخش صاحب فرما انیس سو بہت شڑکہ ترے شڑکی بات ہیں لکھشمی میں یہ قریب جتنے بھی رائل پہرک اور اس لاکے میں وہ تقریریں اوپر آ کر سنا کرتا تھا تو علامہ صاحب بڑے بڑے سنیوں کے بڑے جلسے ہوتے تھے کیوں نہیں آج آج کل جلسے ہوتے ہیں لیکن ہمارا ماما نراض نہ ہو جائے چاچا نراض کیوں نہیں وہ جذبہ تھا سنیوں میں اللہ کرے ہی وہ جذبہ واپس آج جب تک سپریہ ہوتا تھا یہ بلوں میں گسے رہے وہ عشان لہی زہر یہ اوپر بیٹھ کر سنا کرتا تھا علامہ صاحب کی ساری تقریب اور آپ اسے خوب خوب آئینہ دکھایا کرتے تھے تو کون ہے تیرا تاروخ کیا ہے ہمارا تاروخ پوچھنا ہے تو مدینہ کے بازار سے پو کیوں نہیں پورے بے عدب اور گستاق آپ کے نام سے کام پتے تھے یہ مسجد کو اس لئے خصوصیت آسل ہے تو شورش کاشمیری کو قبل حضرت علامہ علیہ وقصہ نے فرمایا تو کہتا ہے حضرت علیہ وقصہ کیسے ہو گیا تو آپ فرماتے ہیں مجھ سے نہ پوچھ کعبے سے پوچھ اعلیٰ حضرت آلہ الذت وقت ہے تو تجھے جواب دیتے ہیں اب تو ان کا چشان ہو گیا ہے اب امام عمر رضا کا غلام تجھے جواب دیتا ہے ہم سے نہ پوچھ کعبے سے پوچھ جو کعبے کا طواب کرتا ہے کعبہ اسے گناہ اسے پاک کر دیتا ہے تو ہم کعبے سے پوچھتے ہیں کعبہ تجھے کس نے پاک کیا ہے تجھے کس نے پاک کیا ہے جو عبرہ کے لشکر کو پانچ میل دوری روک سکتا ہے وہ یقینی طور پر کعبے کو بھی بتوں کی علائشوں سے صاف رکھ سکتا تھا تین سو سال تک بت پڑے رہے لیکن رب کا اعنات نے فرمایا ہم نے کعبے کو بھی پاک کرانا ہے تو معبوب کے پیارے پیارے ہاتھوں سے کرا لیکن رسالت یا حضور علیہ السلام کے جتنے بھی دشمنت اس وقت آپ کے نام سے کام تھے فرمایا یہی ہمارا تعریف ہے کیوں جی جو نام جو نام لے لے دشمن کامے نے کام پہ نہیں تو غلام کیش ہے کیوں جی اللہ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کل کے رضا ہے خنجر خوخار برکبار فرمایا یہ تو ہم نے کلم پکڑا ہوا ہے دشمنوں سے پوچھو کہتے ہیں کل کے رضا ہے خنجر خوخار برکبار دشمنوں حضور کی بیعت بھی نہ کرنا ولنہ عمر رضا کا کلم حرکت میں آ جائے کیوں جی ہر مہات پر امام عمر رضا خانگے پاکستان بھی بنایا تو حال حضرت کے غلاموں نے بنایا تو قومی نظریہ کی بنیاد مجدد پاک نے رکھی اور اس کو پانی دیا امام عمر رضا خانگے اور بنیادیں حضرت امام عمر رضا خانگے پاکستان ابو العامد بدا یونی کون تھے عبدالعلی میٹری کون تھے یوں نہیں بڑے بڑے علماء بڑے بڑے مشایر بڑے بڑے صوفیاء سب سنی تھے یار سلکہ ماشاءاللہ